سبسکرک کریں میرے چینل درائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سبھی کو میرا رام رام آج ہم ٹینتھ کلاس میں پڑھیں گے پرشن نمبر ایک سو نو ایک برد کھینچو جو دو گیات ارسمان انتر ریکھاؤں اے بی اے سی کو سپرش کریں جس کا ارد بیاس اے دیا ہے سب سے پہلے ہمیں دو ریکھائیں دی ہوئی ہیں اے بی اور اے سی اس کا مطلب اس میں اے کومن ہے تو یہ ایک کون ہے آسمان تر ریکھائیں ہی کون ہوتا ہے جب آسمان تر ریکھائیں آپ اس میں ملتی ہے تو وہ ایک کون بناتی ہے سب سے پہلے ہم یہ ہم لے لیتے ہیں اے بی یہ دو پوائنٹ آگے ہیں اگلا ہے اے سی یہاں سے ہم ایک اینگل لے لیتے ہیں یا ایک ریکھا لے لیتے ہیں اور یہ آگے اے سی اس طرح سے ہم نے دو ریکھائیں لے لی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہمیں دیا ہوا ہے ایک ارد بیاس اے کے سماع تو ہم یہاں پہ ایک ارد بیاس لے لیتے ہیں یہ ہم نے ارد بیاس لے لیا ہے اے کے سماع اور ہم نے کیا کرنا ہے کیا پوچھا گیا ہمارے سے کہ آپ نے ایک بیت کھچ رہا ہے جو ان دونوں ریکھاؤں کو چھویں گا اور اس کا ارد بیاس اتنا ہوگا مرد اس سے اتنا ہمارا آدھا بیاس ہوگا تو ہم اتنی پرکار کھول دیتے ہیں یہ ہم نے پرکار کھول دی ہے اور ہم یہاں پہ بی سے چاپ لگائیں گے اے سے بھی ہم ایک چاپ لگائیں گے اس طرح سے اور ہم اس کو ملا دیں گے اوپر سے ڈوٹڈ اب ہم کیا کریں گے جو آپ کے پاس یہ اینگل بن رہا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا اینگل ہے اس کا ہم ہاف کر دیں گے آدھا کر دیں گے اس طرح ہم یہاں چاپ لگائیں گے ایک پرکار ہم یہاں رکھیں گے یہاں پہ اور آگے چاپ لگا دیں گے اس طرح سے پھر ہم یہاں پرکار رکھیں گے دوسری لائن پہ جہاں یہ چاپ کٹ رہی ہے یہاں سے بھی ہم اس کو اس طرح سے ڈوٹڈ لائن لگائیں گے جس سے کی یہ جو آپ کا کون ہے اے سی اے بی اس کے برابر دو بھاگ ہو جائیں گے اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک ڈوٹڈ لائن لگائیں گے اس طرح سے اس ریکھا کا نام ہم دیتا ہے یہاں پہ ڈی اور جو یہ آپ نے پہلے ریکھا لگائی تھی یہ ہے ایف جی ریکھا اب دیکھئے ایف جی اور اے ڈی ریکھا یہاں پہ آپ سے مل رہی ہے اس پینٹ کا نام ہم دے دیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جیتنا آپ کا اے ہے اے اردھ بیاس ہے اتنی ہم پر کار کھولیں گے یہاں پر کار رکھیں گے اور یہاں سے ہم نے جو بریت لگانا ہے جو دونوں ریکھاؤں کو چھویں گا اس طرح سے ہم یہاں سے بریت لگا دیں گے یہ ہمارا جو بریت بنے گا یہ ہمارا انصر ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پورا پورا بریت آ رہا ہے جتنا ہمارا اردھ بیاس ہم نے لیا تھا یہ دیکھیں بلکل اردھ بیاس کے برابر ہمارا آ گیا ہے یہ آپ کا اینگل جو ہے آپ کا پرشنے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے ایک سو نو یہ پرشنے دو آس منترے کاؤں کے بیچ میں دیئے اردھ بیاس ایک کے برابر ہم ایک سو دس یہ بھی تھوڑا سیم ہی ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہے جو کیا انتر ہے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہے ایک بریت کھینچو جو دو آس منتر ریخاؤں اے بی اور اے سی کو سپرش کریں اور دونوں ریخاؤں کے بیچ دیئے بندو ای سے بھی گجریں اور اس میں کیا فرق ہے پہلے جو ہم نے ایک سو نو پرشن کیا تھا اس میں اردھ بیاس دیا گیا تھا اے کے برابر اس میں ایک بندو دیا ہے ای تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کون لینا ہے جو ہمیں دیا ہوئا ہے دو آس منتر ریکھائیں دی ہوئی ہے کیونکہ اس کا کومن بندو اے ہے تو یہ ایک angle ہے یہ کون ہے یہ ہم لے لیتے ہیں اے بی اور دوسری جو ریکھا ہے وہ ہے اے سی تو اس کا کومن بندو اے ہے اس لیے یہ ایک angle ہم اس کو کہیں گے یہ کون ہے ہاتھ منتر ریکھائیں دو ہے یہ ہے سی یہ آپ کا ہے اے بی اے سی اور اس پہ ایک بندو دیا گیا ہے یہ چیزیں دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کون کا آدھا کرنا ہے ہم یہاں سے آدھا کریں گے آدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ چاپ لگا دیں گے دو جو آپ کے پاس point آئے ہیں اے سی اور اے بی پر یہاں سے ہم چاپے لگا دیں گے اس طرح سے اور ہم یہاں پہ ایک لائن کھش دیتے ہیں جہاں پہ دونوں چاپے بلکھل آپ اس میں بیچ میں مل رہی ہے یہاں سے ہم ایک لائن لگا دیں گے یہ ڈاٹڈ لائن آئی کی ہے ہماری اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری اے بھی ریکہ ہے اس ریکہ پہ ہم ایک بندو لیتے ہیں یہ بندو ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ اس کس کا نام ہم دیتے ہیں کیوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیوں پر آپ نے نمبر ڈگری کا ایک کون بنا دینا ہے مجھے 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 اب ہم اس کو ملا دیں گے یہاں پہ اب جہاں پہ یہ آپ کی یہ ریکھا جو آپ کی سمدھی بازنوالی ہے اس کا ہم نام دے رہتے ہیں اے ڈی اے ڈی کو کاٹ رہا ہے نہیں یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ کا آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پوائنٹ پر یہ جہاں پہ یہ یہ چاپے کٹ رہی ہے نا یہاں نہیں ہے یہ یہ چاپے بھی چاپے تھوڑا اوپر ہے کیونکہ اس ریکھا پہ جہاں یہ لائن کٹ رہی چاپے آپ ہی نیچے بھی آ سکتی تھی یا اوپر بھی جا سکتی تھی یہ تو اتفاق سے ہو گیا ہے پرکار کھول کے اتنا آیا ہے بہت یہ چاپے جہاں ملتے ہیں وہ پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ اس ریکھا کے ساتھ یہ ریکھا ملتے ہیں نمبر ڈگری والی ریکھا اے ڈی ریکھا جہاں آپس میں کٹ رہی ہے یہ پوائنٹ آپ کا ہے پوائنٹ سے آپ نے ایک بریت لگانا ہے یہ بریت آپ کا ڈاٹڈ آئے گا اس طرح سے یہ آپ کا بریت ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا یہ ای پوائنٹ ہے ای پوائنٹ سے آپ نے اے کو ملانا ہے یہ اندر دیا تھا ایک ای پوائنٹ اس سے آپ نے اے کو ملا دینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ای پوائنٹ پہ جہاں پہ اس بریت کو یہ کاٹ رہا ہے یہ ریکھا اے ڈی ریکھا کاٹ رہی ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ کا آگیا جی یہ آپ کا کمین پوائنٹ ہے جی سے آپ نے ایپ کو ملانا ہے جہاں سے آپ نے یہ ڈاٹڈ بریت لگایا ہے اس طرح سے یہ آپ نے ملا دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو جی ایپ ریکھا ہے اس کے سمانتر آپ نے ریکھا کیچنی ہے اے سے ای جواب کی ہے ای سے اس طرح سے جب دیکھ رہے ہیں جتنا آپ کا ایپ جی ہے اسی کے سمانتر ریکھا آپ نے کیچنی ہے ای سے اور جہاں پہ یہ کٹ رہی ہے یہ آپ کا پوائنٹ آ جائے گا تو اب ہم نے او پوائنٹ پہ پڑکا رکھنا ہے یہ جہاں آپ کا او پوائنٹ آ رہا ہے یہاں سے ہم نے بریت بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں بلکل برابر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے بریت لگانا ہے اور یہ آپ کا جو بریت ہے یہ آپ کا اوٹر ہے ہاں گیا تھا کہ یہ آپ کا اس طرح آئے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اوٹر ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کا بریت ہے یہاں سے ہمیں پوائنٹ کو بھی چھو رہا ہے اور دونوں ریکھاؤں کو بھی اس ریکھا کو بھی چھو رہا ہے اس ریکھا بھی چھو رہا ہے اور ای پوائنٹ کو بھی چھو رہا ہے تینوں جگہ یہ سپرش کر رہا ہے اس لئے ہی آپ کا کونہ بن کے تیار ہو گیا ہے کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ اے بی اور اے سی ریکھا کو بھی سپرش کریں وہ ریکھاؤں کے بیچ دیے ویندو ای سے بجرے تو یہ ہر طرح سے بلکل صحیح قوشن آپ کا بن چکا ہے یہ آپ کا 110 قوشنیں یہ بن کے تیار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے بھی اس کو سپائی کے ساتھ بنانا ہے